نمسکار خاص کارکرم دیش دیش آنتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی کیابنٹ نے قرائے پر کوک یعنی سروجیسی پر پرستاوت بلکو منظوری دے دی ہے اس کے مطابق کمرشل سروجیسی لگ بھگ پوری طرح سے اس پر پابندی لگائے جانے کی بات ہے اسے جڑے کچھ پہلوں پر بیواد ہو رہا ہے جن میں ویدیشی ناغریکوں کو بھارت میں سروجیسی کرانے کی انومتی نہیں ہوگی یہاں تک کہ بھارتی امول کے لوگوں کو بھی سروجیسی کے ذریعے بچہ پیدا کرنے کا عدھکار نہیں ہوگا سنگل پیرنس سم لینگیک لوگوں کو اس دائرے سے پوری طرح سے باہر رکھا گیا ہے ساتھی لیون پارٹنرز کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے سرکار کا مانا یہ ہے کہ اچھی نیت سے شروع ہوئی یہ پہل اب پوری طرح سے کاروباری ہو گئی ہے جس میں غریب محلاؤں کا اتپیرن ہو رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ واقعی وہ سماج جو کی پراکرتک طریقے سے بچے نہیں پیدا کر سکتے ان کو کس طرح سے عدھکار دلانے کا پلان کر رہی ہے سرکار کے ایک طرف غریب محلاؤں کی بات ہے اور ایک طرف نو سو کروڑ کا جو ایک کاروبار جو پھل پھول گیا ہے آخر اس کا کیا ہوگا یہ سب کو جانے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ کرشنہ تیرہ جی موجود ہیں جو کی پہلے محلہ وال وکاس منتری رہ چکی ہیں دوسری خاص مہمان میرے ساتھ ڈاکٹر شیوانی سشدیو ہیں جو کی جنرل سیکرٹری ہیں انسٹار کی یعنی انڈین سوسائیٹی فور تھرڈ پارٹی اسسٹیڈ ریپروڈکشن مادوی دیوان ہیں سینئر ایڈوکیت ہیں سپریم کورٹ میں اور ساتھی علی شان نقوی ہیں ایڈوکیت ہیں سپریم کورٹ میں سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے کرشنہ تیرہ جی میں آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آخر اس طرح سے جو اس پورے ڈرافٹ کو بنایا گیا اور اب کیابنٹ کی منظوری بھی ملی ہے ایک جو فیملی کی جو ڈیفنیشن ہے جو پریبھاشہ ہے یہ کیسے تیہ کی گئی کہ آخر ایک پریوار ہوتا کیا ہے دیکھیں یہ بھارتی سنسکریتی میں پریوار ایک جو ہماری سنسکریتی چلی آرہی ہے ویوہا ویوہا کے بعد بچے ہونا اور اس کے بعد یہ پورا پریوار دھیرے 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 بنتا رہتا ہے لیکن یہ جو سرگرسی ہے کہ قرائے کی کوک لے کے اور یہ ایک دھندہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ نو سو کروڑ کا کاروبار پھل 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 رہا تھا اس میں مہلاؤں کو اپنے بارے میں بھی کبھی کبھی گیان نہیں ہوتا گریب مہلاؤں کو اور ہوتا یہ ہے کہ اس میں جس کو بچہ چاہیے وہ انہیں پیسہ دے کے ان کی کوک قرائے پر لے کے اور اس بچے کو پھر وہ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ماں جس بچے کو پیدا کر رہے وہ صرف پیسے کے لیے کر رہے ہیں اور وہ کہاں جا رہا ہے بچہ کون اس کو لینا چاہتا ہے اور جو سرکار نے اس پہ بہت سارے ابھی قانون بنائے ہیں اور اس طرح سے روک لگائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں باہر سے جو بھی آئے گا اپنا یہاں پہ اس نے ایک مہلہ کو لیا اس کی کوک قرائے پہ لی بچہ ہوا اور لے کے گیا یا جس کو ضرورت ہے وہ لیا لیکن اس مہلہ کی ستھی کیا ہے اس کے بارے میں کسی کو گیان نہیں ہے لیکن کئی بار یہ بھی بواد ہے بھارتی سنسکرتی کیا چیز ہے یہ بھی تو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا بھارت میں بھی بہت طرح کی سنسکرتیاں ہیں ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے نورٹ سے لے کر ویسٹ اور ساؤت میں بدل جاتا ہے تو کیسے یہ تیہ ہو سکتا ہے کہ یہی پریوار کی ایک دیفنیشن ہوگی دیفنیشن ہوگی خاص کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی پچھڑا اسے بتایا جا رہا ہے کہ جو موڈرن فیملی کا جو آدھونک پریوار کا جو ایک کانسپٹ ہے اس کے خلاف ہے دیکھیں جو آدھونک پریوار ہے بھارتی سنسکرتی پورے دیش میں ایک جیسی ہے وہ بات الگ ہے کہ آپ نورٹ سے ساؤت اور ریس سے ویسٹ کہیں پہ بھی اگر لے ہیں سنسکرتی ہماری وہی ہے کچھ کچھ ہمارے بدل جاتے ہیں تیوہار بدل گئے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے لیکن اس میں ہم سنسکرتی ہماری نہیں بدلی ہے یہاں ستھیتی محلاؤں کو دھیان میں ان کی صحت کو دھیان میں رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ کہیں کہیں گریبی کی یہ حالت ہے کہ یہ گریب پریوار جو بہت پچھڑا ہے بہت جو پورا اپنے پچھڑے ہوئے شیطروں سے جو محلائے ہیں ان کو اپنے لیے پیسہ جھٹانے کے لیے چاہے وہ اچھک ہے یا نہیں ہے پریوار والی بھی کئی بری جبرجستی کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ مل رہا ہے اگر آپ بچہ پیدا کر کے دے دیں گے تو کوئی برائی نہیں ہے قانون بنانا اس لئے ضروری پڑ گیا کہ اس محلہ کی جو ستھی ہے اور کتنے وہ دے کر سکتی ہے پہلے دو تھے آپ تو ایک ہی پہ آگئے کہ ایک بچہ وہ آپ سہرگیسی کھکوک کی کرائے کی کوک پہ دے سکتی ہے اور اس میں محلہ بھی شادی شدہ ہونی چاہیے محلہ شادی شدہ ہونی چاہیے شادی شدہ اپ کپل ہونے چاہیے اب کیا ہے کہ شادی نہیں کرتے لڑکے کبھی 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 وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اڈاپٹ کر لیں سنگل فادرز کا بھی کانسپٹ ہے یا سنگل مادر بنے وہ اس چیز پہ بھی روک لگائیں تو آپ لگ رہا ہے کہ بچے کا بھوشی بھی انشت کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے ضروری ہے کیونکہ جو اس سماجک بندنوں میں بندہ نہیں ہے بیوہ ہوا نہیں ہے سماجک بندن میں بندہ نہیں ہے اور وہ اس طرح سے بچے کو لے کے ہمیں اس بچے کے بھوشی کے بارے میں بھی چنتا رہتی ہے کہ اس کا آگے حال کیا ہوگا میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی کاریکٹر میں آگے کیا واقعی سرکار یہ سمجھ رہی ہے کہ بھارت میں جو آبادی ہے سم لینگک لوگوں کی یا سنگل پیرنس کی کیا ان کے استطعت سے ہی انکار کر دیا گیا یا ان کا جو ادھکار ہے ماں باپ بننے کا کیا وہ سرکار اس قانون کے ذریعے اسے چھین لینا چاہتی ہے ڈاکٹر شیوانی سجدیف یہ بتائیے فیلحال کہ آپ اسے کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ فیلحال کیابنٹ کا اپروول بھی اس کو ہو گیا ہے اور جلد ہی ہو سکتا ہے کہ قانون من جائے دیکھئے ہم ڈیموکرسی میں رہتے ہیں ہم سائنٹیفک لوگ ہیں ہم ڈاکٹرز ہیں ہماری جو سوسائٹی ہے اس نے بالکل اسے کنڈیم کیا ہے ان فاکٹ اسے ایک بلیک ٹے بتایا ہے ریگولیشن سے کسی کو انکار نہیں ہے ہم خود چاہتے ہیں ہمارے پیشنس کو بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ رولز بنائے ریگولیشن بنائے مگر لاؤ کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اس پہ بین کر دے تو یہ کوئی میچور ڈیموکرسی کا سائن نہیں ہے اور آپ کو جس چیز سے سب سے زیادہ پریشانی ہے سروگیٹ مدر پانچ سو سروگیٹ مدر سپریم کورٹ میں جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آ رہی ہے وہ بولتی ہے ہمارا شوشن ہوتا تو ہم کیوں کھٹ کھٹ آتی اور اگر جیسے میڈم بول رہی ہیں کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ گریب پریوار سے آئے تو آپ ایک لیمٹ سیٹ کر دیجئے آپ بولیے کہ ایک بورڈ اپروف کرے گا دو ڈاکٹرز کا اوپینین ہونا چاہیے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا ان کی ایک منیموم منتلی انکم دس ہزار پندرہ ہزار ہونی چاہیے تب ہی یہ سروگیسی کر سکتی ہے کیونکہ نائنٹی پرسنٹ جو ہماری لیڈیز آتی ہیں ان کے ہسپین کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے کوئی ڈرائیور ہے وہ خود کئی ہاؤس میڈ وغیرہ کا کام کرتی ہے دس ہزار پندرہ ہزار میٹرو سٹی میں معمولی ہے انکم اتنا تو ان کا ہے ہی لیکن لیکن ڈاکٹر شیوانی اس کا مطلب ہی ہوا کہ پیسر کمانے کے لیے اگر یہ بات کہیں تو یہ غلط ہے لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انتراشت اس طرح پر بھارت میں ہیڈ لائنز خاص کر اس طرح کی بنی گئے یہاں دیکھیں بھارت آئیے آپ یہاں کوک کرائے پہ ملتی ہے آپ آئیے اور بچہ لے جائیے اس بات سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ واقعی اس طرح کی مہلائیں پائی گئی ہیں جنہوں نے ایک کے بعد ایک نو مہینے کے بعد دوسرا تیسرا بچہ ان کے صحت کو نقصان دیا ہے کیا اس طرح کے دھندوں سے ہم انکار کر سکتے ہیں میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ ہے انڈیا میں جس کے انڈر جو اپلیکیشن فائل ہوا ہے اس میں رسپونس گورنمنٹ سے ہی آیا ہے کہ ان کے پاس ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جو ایکسپلوائٹ ہوا ہے آپ اینکڈوٹل کیسز کی بات کر رہے ہیں جو ایکچول پیشنس ہے تو انہیں بولنے دیجئے نا ہم آپ کو میڈیکل رپورٹ دکھائیں گے مطلب آپ جیسے بات کر رہے ہیں ایکچولی یہ سب جو ہے 99% کیسز میں یہ ہوتا نہیں ہے اور اگر آپ بول رہے کہ 1% کیسز میں پروبلم ہے بین کریں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کونسی انڈسٹری میں 1% پروبلم نہیں ہے کیا آپ کتنی جگہ بین کریں گے لیکن کیا یہ انڈسٹری ہے کیا آپ یہ مانیں گے میں اگر آپ اسے جو بھی کہنا چاہے آپ اسے ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ کہنا چاہے آپ اسے ایک انفرٹائل کپل کی ٹریٹمنٹ کہنا چاہے آپ جیسے بھی اسے کہنا چاہے بات تو یہی ہے کہ ایکچولی پیشنٹ اس کی آواز سنی جانی چاہیے ماتوی دیوان آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں خاص کر جس طرح سے کہہ رہی ہیں ڈاکٹر شیوانی سشتیو کہ کوئی آنکھڑا بھی نہیں ہے اس طرح کا ہمارے سامنے موجود جس میں ہم یہ کہہ سکیں یہ بات صحیح ہے کہ اس طرح کا ایک پرسیپشن ہے اس طرح کی ایک بھاونہ ضرور ہے کہ مہلاؤں کو ان کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے پاس کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے یا سپورٹ کرنے کے لیے کوئی ڈیٹا کوئی آنکھڑا موجود ہے اس میں آنکھڑوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس بل میں جو ہے وہ بہت ہی مہتوپورن مدے اٹھ رہے ہیں کمیشل ساروگسی is on the one hand whether women should be exploited whether wombs should be rented that is one aspect دوسری بات یہ آتی ہے کہ کس طرح کا ہم social structure چاہتے ہیں society میں کیونکہ family جو ہے it is at the absolute basic foundational level of society آپ کی کس طرح سے family آگے آئے گی اسی طرح سے آپ کی society آگے جا کے بنے گی تو کس طرح کا family structure چاہیے آپ کو ہم کس حد تک پرکرتی سے کھیلنا چاہتے ہیں یہ سب what is right and what is eventually wrong is to be decided the bill is still in a very nascent stage but these are issues which have to be decided now for example آپ بچے کو adopt کرتے ہیں تو اس میں کافی ایک laborious process ہے stringent process ہے آپ کو کئی سارے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے socially morally financially آپ کی کیا standing ہے آپ کو یہ سب دکھانا پڑتا ہے جیسے foreign adoptions ہوتے ہیں اس میں تو اب ہی تک کوئی ایسا regulation نہیں تھا تو ایک دیکھے court کا بھی اور state کا بھی ایک بہت بڑا role ہے اس میں کیونکہ on the one hand is اگر آپ کہیں گے کہ دیکھے سارگت mother کہہ رہی ہے مجھے تو کوئی problem نہیں ہے میں تو بہت 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 live-in relationships and generally some kind of regulation on why do we need to play with اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ واقعی جو ہے وہ regulation کی ضرورت جیسے آپ نے کہا کہ جس بالکل unregulated طریقے سے پورے گھندے کے طور پر یہ پورا کاروبار بن گیا تھا لیکن جس طرح کے regulation لانے کی بات ہو رہی ہے کیا یہ دوسرا extreme end نہیں ہے اگر وہ ایک اتیوار تھا تو کیا یہ دوسری نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے کہ there are so many children who are abandoned in our country there are children who are languishing in adoption homes languishing in orphanages should the state not even turn an eye to that and see what kind of imbalance we are creating in society ہم ان کی طرف بھی تو دیکھیں number one ان کی طرف بھی تو دیکھنا چاہیے اور we are not short of population تو اس طرح سے جو ہے we you know we are playing with nature to a different level and we need a debate I'm not saying that this is completely right or completely wrong but I think it's very important to start the debate which is سرکار مانتہ ہی نہیں دے رہی ہے اس بات سے انکار کر رہی ہے کہ اس دیش میں کوئی live-in partners نہیں ہیں اور کوئی homosexuals نہیں ہیں یا پھر ان کے عدھکاروں کو مانتہ نہیں ہیں جہاں تک مانتہ کی بات ہے دونوں community ہندوستان میں exist کرتی ہیں سرکار کو بھی پتا ہے homosexuals کو مانتہ دینے کی جو بات ہے وہ آ رہی ہے cult کے judgments سے جس میں پہلے دلی high cult نے اس کو valid کیا اور پھر اس کے بعد اس کو invalid کیا گیا جہاں تک live-in relationship کی بات ہے ہمارے یہاں قانون ہے جس میں live-in partners کو rights دیے گئے ہیں ایک دوسرے کے comparison میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بلکہ پتنی تک کا عدھکار دینے کی بات کی ہے تو اب لیکن سارے عدھکار کیا سروجیسی سے related ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں وہ سوال ہے تو عدھکار live-in partners کے کس level تک ہونے ہیں married couples کے کس level تک ہونے ہیں homosexual کے کس level تک ہونے ہیں ہمارا constitution بھی اگر میں وکیل کی طرح سے بات کروں equality کی یا سمانتہ کی بات کرتا ہے لیکن سمانتہ same group کے بیچ میں تو اگر کسی group کی special conditions ہے یا special situation ہے تو اس case میں special conditions سرکار بھی بنا سکتا ہے قانون کے حساب سے اس میں کوئی غلط نہیں ہے بات میرے حساب سے جو بیان آئے ہیں اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ یہ communities exist نہیں کرتی یہ گائے تو ان کو مانتہ نہیں دیتے جی جی قانون کے حساب سے ابھی at this stage جیسا کہا گیا ہے کہ ابھی اس کے بعد debate نہیں ہوئی debate ہونا ہے of course activists سامنے آئیں گے یہ groups بھی اپنی باتیں سامنے رکھیں گے ہو سکتا ہے کچھ rights ان کو اس میں دیے جائیں ابھی تو یہ debate کے لیے گیا ہے کچھ چیزیں کچھ ان پہلوں ہیں جن پہ میں یہاں پہ پرکاش ڈالنا چاہوں گا relative کی definition اس سے پہلے ہمارے پاس guidelines ہیں ICMR کی جس میں artificial reproductive technologies کرتیم گربادھان کے provision ہے پراؤدھان اس میں اس چیز پہ insistence دی گئی ہے کہ جو donor ہوں وہ relative نہ ہوں اور law commission کی بھی جو report آئی تھی اس کے بعد اس میں انہوں نے اس چیز پہ pressurize کیا تھا اب اس کے جو نیا قانون آ رہا ہے اس کے حساب سے ابھی جو provisions ہیں اس میں relatives سے ہی donation لینا possible ہوگا اس کے حساب سے کچھ issue آئیں گے ایک تو سب سے پہلا دھارمک issue آ سکتا ہے بڑے سارے religions کے لیے کہ technically جب آپ relative define نہیں کرتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ married couple پانچ سال کی شادی کے بعد کرے یا تو آپ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ donation اگر husband کی infertility کی وجہ سے لے رہا ہے تو husband کی side of family سے لیں گے technically یہ possible ہو سکتا ہے کہ بھائی اور بہن مل کے reproduce کر سکیں اگر وہ نہیں ہے یہ یہاں پہ ہمارے ہم multicultural society ہیں کئی سارے دھارمک وچاروں کے حساب سے یہ fall ہو سکتا ہے نہ کرے اور اس میں problems ہو دوسرا issue ہے گا گوپنیتا کا گوپنیتا کا issue جب آپ اپنے کسی سنبندی سے donation لے رہے ہیں اور ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے family میں سب کو پتا ہے 9 مہینے تک کی بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بعد بھی پتا رہے گا کبھی بھی عویش میں آکے یا کبھی بھی سنبندوں کے دائرے میں یہ چیز public ہو سکتی ہے تو کیا ہم یہ مان کے چل رہے ہیں گوپنیتا کو ہمیشہ پرثم درجہ دیا گیا تھا جہاں پہ بھی کرتیم گرپادان کی بات ہوتی تھی جہاں پہ آپ سنبندی کی بات لاتے ہیں وہاں پہ گوپنیتا اپنے آپ ہی بہت ہی زیادہ فلمزی ہو جاتی ہے بہت مشکل ہے میری ساپ سے maintain کرنا اس کو practical circumstances میں تیسرا issue جو میں بولنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ guidelines میں inheritance اور maintenance کی بات کری تھی اگر آپ unrelated بندے سے donation لیتے ہیں genetic material کا چاہے آپ male genetic material لیں female genetic material لیں بہت حد تک inheritance کے issues بیچ میں نہیں آتے اور maintenance کے نہیں آتے inheritance بچوں کی maintenance parents کی لیکن جب آپ relative سے لیتے ہیں تو قانون کو بہت زیادہ سخت ہونا پڑے گا اور اس کے ساتھ بڑے سارے amendments چاہیے ہوں گے Indian succession act میں Hindu maintenance act میں Hindu marriage act میں Hindu succession act میں جس کے حساب سے rights decide کیے جائیں گے single parent کا ایک issue ہے جو مجھے لگتا ہے کافی مہتوپون ہے جو دیکھا جائے گا اور adoption سے اس کو balance کرنا ممکن نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کشرتیلہ جی کئی سوال عریشان نخبی نے مہتوپون اٹھائے ہیں آپ ان کا جواب دینا چاہیں گے میں جانتی جیسا single parent کی بات کی ہے single parent کو نہیں کرنا ہے لیکن اگر single parent کریں کیوں اگر وہ responsibility لینا چاہتا ہے بچے کی male اور female تو پھر اس میں جو ہماری پرمپرائیں ہیں شادی کر لیں وہ شادی کریں اس کا reason ہے وہ کہتے ہیں میں خرچہ نہیں اٹھا پاؤں گا اگر ان کو یہ لگتا ہے یہ بندھن میں رہوں گا اگر وہ بھارتیا سنسکریت کے حساب سے بندھن میں بھی رہنا نہیں چاہتے اگر اپنی فیملی کا خرچہ بھی نہیں اٹھانا جاتے تو بچے کا خرچہ بھی تو اٹھانا ہوگا اس بچے کو پورا شکشہ دینی ہے اس کا بھی آگے بیوہ کرنا ہے یا پھر وہ وہی تک رہے گا اس کو بھی یہی ہوگا سنکینتہ سے کام لے رہی ہے چاہے یہ پاریوار ایک مدہ رہے یا دوسری باتوں کو ہم دیکھیں بہت دھار میں ایک سنکینتہ بہت زیادہ اس طرح کی سانسکریتک جو ہے وہ boundaries میں باننا چاہتی جس میں دراصل بھارت کے بہت سارے لوگ اس سے آگے نکل چکے ہیں بہت سارے لوگ ابھی بھی پارپر ایک طریقے سے جی رہے ہیں لیکن ایک جو مورڈن فیملی کا کونسپٹ ہے جہاں ایک دوسرے سے آپ قانونی طور پر بندے نہیں ہیں پھر بھی پاریوار ہیں کیا ان سب سے ہم انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے شہروں کی اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ پوری طریقے سے استطف میں نہیں ہے جو ہمیں سوویدہ جنک لگے بھارتیہ سنسکریتی کے ساتھ جو سوویدہ جنک لگے اس کو مان سکتے ہیں لیکن اس میں میں جانتے ہوں کہ کچھ کمیاں ہیں جو بھی جب آئے گا جیسے اگر ٹو ٹرانس جنڈرز مانا اگر وہ جس طرح انہیں بنایا گیا ہے وہ جس طرح ہیں اگر وہ کسی بچے کو لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس قانون میں کہاں جب آئے ہیں پر میں یہ سمجھتے ہو کہ ٹرانس جنڈر بچے کو لینا چاہتے ہیں تو ان کی اچھا ہے کہ بچے کو پالن کریں تو وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں بہت سارے سارنڈرڈ ابنڈرڈ سٹریٹ چیلڈرن ہیں جن کو وہ لے کے ان کا پالن پورشن کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک کو کرائے کی یہ بات علیشہ نکوی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے سنتولت کربانہ اس کو سمبھب نہیں ہے میں سمجھتے اس میں بہت ساری کچھ ابھی کمیاں ہیں جس کو بہت سارے بہت سارے کچھ چیزیں آئیڈ کرنے پڑیں گے کچھ چیزیں نکالنے پڑیں گے اور میرے ساتھیوں نے بھی یہی کہا کہ کچھ 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 اس میں بدلنا پڑے گے لیکن یہ سب چیز ٹھیک ہے اگر ہم اپنے پارمپاریک چیزوں کو رکھنا چاہتے ہیں پارمپاریک چیزوں کو رکھنا چاہتے ہیں اور بھارتیہ سنسکریت کو جیویت رکھنا چاہتے ہیں تو جو ہماری پارمپار بہت پورے وشو میں بھارتیہ سنسکریتی یہ ایک سب سے سنسکریتی ہے اور اس کے تحت ہم مورڈنائز بے شک ہو جائے ہم لوگ کوئی بھی اپنا لیں لیکن اپنی اگر جب چیز چھوڑتے ہیں تو ہماری بہت ساری چیزیں پیچھے چھوٹتے جاتے ہیں تو بھارتی اتا اور بھارت کا ایک سوروپ بھی بدل جائے گا کیونکہ جو بھارت اور بھارت جو سونے کی چڑیا جسے بھارت کہتے تھے جہاں بہت ہی اچھے طریقے سے ایک پریوار رہتے تھے اور سنیوکت پریوار رہتے تھے آپ دیکھا وہ سنیوکت پریوار سے جب ٹوٹنے لگے بلکہ یورپ کنٹریز ہماری بات کو لینے لگی وہ کمبائن رہے لگ اور پھر وہ ہی سسٹم آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے شیوانی آپ کی بات سے سہمت نہیں اور شاید بہت سارے لوگ سہمت نہیں ہوں شیوانی میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کرشنہ تیرت کی پرمپرہ سنسکرتی دھرم ریتی ریواج آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرکار کا کام ہے کہ واپس لے کر آئیں لوگوں کو واپس ان سب کی طرف آپ سائنس میں لاؤ یا سنسکار کو آپ کیسے انٹریڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ بولتے ہیں کہ ٹرانس جنڈر یا سنگل پیرنٹ اڈاپٹ کر سکتا ہے ہماری یہاں کارا ہے کارا انہیں فل رائٹ دیتا ہے اڈاپٹ کرنے کے مطلب وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ایسے پیرنٹ ہے جو بچے کو اچھے سے پالن پوشن کر سکتے ہیں مگر وہ صرف ان سے جنیٹک کے لیے انریلیٹڈ ہو تو ہی اگر وہ اپنا ان کا خود کا جنیٹک چائلڈ ہو تو اس کا پالن پوشن کرنے کے لیے ہم پرمیشن نہیں دیں گے اس میں تو ٹوٹل ڈبل سٹینڈرز کی بات آتی ہے اور اگر آپ یہ بولے کی سنسکرٹی پچھلے زمانے میں آپ دیکھیں ہم کیسی کیسی پرثاؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں مطلب سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ستی پرثاؤں آپ کیسی کیسی پرثاؤں کی بات کرتے ہیں جو پہلے تھی پٹ یہ سب موڈرن جو زمانہ ہے اس میں اب یہ ساری چیزیں کافی چینج ہوئی ہے مطلب ہم عورتیں کام پہ جاتی ہیں کیا یہ سنسکار میں ہے نہیں یہ سب ابھی موڈرن چیزیں ہیں جو کافی چینجز آئے ہیں اس میں تو آپ اس کو کیسی اسیملیٹ کریں گے اس میں جو بری پرتائی تھی وہ دور ہوئی ہیں چیسے ستی پرتا تھی پردہ پرتا تھی یہ سب چیزیں دور ہوئی ہیں لیکن اس کو لے کے بھی ریزسٹنس تھا نہیں جب کوئی نئی چیز آتی ہے جو غلط ہے اس کو مانا ہے بھارتیوں نے مانا ہے میں آپ کو بتاؤ جب آئی وی ایف آیا تھا جب آئی وی ایف آیا تھا آپ کو پتا ہے جنہوں نے آئی وی ایف کیا تھا ان کو چرچ نے باہر پھیک دیا تھا ان کو لوگ گالیاں دیتے تھے ان کو بولتے تھے آپ کیسے بچے پیدا کریں گے یہ نیچر کے اگینسٹ ہے آئی وی ایف ہی نیچر کے اگینسٹ ہے اور ابھی آج کی زمانے میں دیکھئے کتنے آئی وی ایف کی بچے دنیا بھر میں پیدا ہوتے ہیں مانا تمہیں یہ بتائیے کہ واقعی جس طرح سے سرکار کام کر رہی ہے ابھی کشنا تیرت اپنی بات رکھ رہی ہیں ظاہر اپنے طریقے سے وہ کیا بھارت کا جو ایک ایک مارڈن سٹیٹ کا جو کانسپٹ ہے آپ کو لگتا ہے اس کے اگینس کہیں نہ کہیں جو ریوائیولزم ہے کلچر کا دھرم کا پرمپرا کا اس کی طرف بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے کیا اس قانون میں آپ کو اس طرح کی کوئی سمٹمز نظر آتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں نظر آتے کیونکہ میں تو اسی درشتی کون سے دیکھوں گی کہ بچے کی سیکیوری سیکیورٹی ہونی چاہیے اور سرکار ہر ایک کے گھر میں جا کے تو دیکھ نہیں سکتی کہ کیا ہو رہا ہے کس طرح سے بچوں کا پالن پوشن ہو رہا ہے لیکن اتنا تو دیکھ سکتی ہے کی بیسی کیورٹی اور کیا ہے کیا ہے کہ کہ ہمارید کپل سکتی ہے ایک درشتی ہے ہمارید کپل سکتی ہے لیکن سکتی ہے ہمارید کپل سکتی ہے اور ہمارید کپل سکتی ہے لیکن ایک ایک مارید کپل is is presumed the relationship is a little more secure that is the presumption in law and therefore you have a family now how much can you intervene in how much can you play with nature that is the question and you may be able to play with nature like she talks of IVF and there's a lot of progress which has been made but what are the lines we want to draw and this is something which needs to be debated but I think at the bottom of this security of the child and therefore you need a stable relationship you need a stable home that is their choice that is whether they want to live together but the government doesn't want to live together but the do it but the child cannot live but ultimately this is from the point of view of the child you have to look whether the child has a secure home to live in by talk of India even under your UN convention of child rights there a child has the right to a family now what we are debating today is what is the family now has it is it the traditional family are we changing is that a secure family these are things whether a single parent institution of marriage we have a lot of trust that you can but ultimately this is an institution which has survived Alisha Nafi what is your life in law commission report there was a good line which I want to while the parents create the child biologically the child creates the parent socially that right where we talk about rights it is very I agree that marriage is more important parents to if we have a child who has a security from a marriage that has a lot I don't say that the other groups should not have to debate on that that it should be debate if it is that safe guards can to which have a safety and security feeling in the relationship تو ان کو پرمیشن دی جا سکتی ہے لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچے کو سیفٹی اور سیکیورٹی کی فیلنگ ہونی چاہیے اور سروگیسی کا رائٹ ان کیسز میں دیا جا سکتا ہے جہاں پہ سیفٹی اور سیکیورٹی کی فیلنگ ہو کچھ سیفگارٹس ہونی چاہیے دوسری چیز میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے کا قانون اٹھا کے ہم ہندوستان میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہماری کنٹری بہت الگ ہے ملٹی کلچرل ہے ملٹی ڈیمیشنل ہے ملٹی فیسڈ ہے سینسٹیو ہے ینگ ہے اور ناؤ ویری اپنینیٹیو ہے سوشل میڈیا پہ یہاں وہاں تو اس حساب سے جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں کومرشیل سیروگیسی کہیں پہ بینڈ ہے کہیں پہ پرمیٹیٹ ہے بہت جگہ بینڈ ہے کچھ جگہ پرمیٹیٹ ہے لیکن جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں میرا یہ اپنا وچار ہے کہ اس پہ کہیں پہ بیچ میں بیلنس کرنا ضروری ہے ایبسلیوٹ بینڈ کر دینا بھی مشکل رہے گا لیکن بلکل پرمیٹ کر دینا بھی پرمیٹیٹ ہے بلکہ اس کو کس طرح سے اپنے جیون میں اتا ہے اکلیف ہو وہ بولے یا اسی مدر کو چاہ کی بولے کیونکہ اسے پیسہ مل رہا ہے پیسہ ملنے کا اس کو ایک طرح سے کمرشل